بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم باقی جو نور ڈیاغنم کو ملٹیپلائی کریں تو وہ ہمارے پاس ڈیٹر بنیرز ہو جاتا ہے پھر اس کو پلاس منس کر لیں تو وہ جو بھی انصار آئے گا تو یہاں پھر اس کا انصار بنا ہے زیرو اب زیرو بنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس ہے سنگولر میٹر اس کے بعد جو نیکسٹو قیسٹن ہمارے پاس آرہا ہے یہاں پر ہے فائنڈ تا ملٹیپلیکیٹیو انوارس فائنڈ تا ملٹیپلیکیٹیو انوارس یہ میں نے ایک کوئیسٹن لکھا ہے یہ ایک کوئیسٹن آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ اس کی مدد سے آپ جو باقی جتنے بھی کوئیسٹن ہیں وہ آپ سارے کے سارے کر سکیں گے حجمت کی تو یہاں پر دیکھیں کہ ملٹیپلیکیٹیو انوارس پھر آپ نے جب بھی بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی ملٹیپلیکیٹیو انوارس کی بات آئے تو آپ کے ذہن میں فوراں دو باتیں جانی چاہیں فرسٹ و آل کہ آپ کے پاس جو گیون میٹرکس ہے اس کا آپ نے سام سے پہلے اور بات یاد رکھنی ہے کہ اگر اگر زیرو کے علاوہ تو پھر اس کا ملٹیپلیکیٹیو انوارس ہوتا ہے یہ بات یاد رکھیں اور اگر اس کا آ جاتا ہے زیرو تو اس کا جو ملٹیپلیکیٹیو انوارس ہوتا ہے وہ پاسیبل نہیں ہوتا فرسٹ بات ہوگی ڈی ٹرمینٹس سیکنڈ بات جو ہے وہ آپ نے اس کا ایڈجوائنٹ لینا ہے کیا لینا ہے ایڈجوائنٹ ایڈجوائنٹ پہ آپ کو پہلے میں بتا چکا ہے دو باتیں اب یہ دو باتیں سام سے پہلے فائنڈ کی جائے گی اس کے بعد اگلی بات کی جائے گی دیکھیں آئے ہم لوگ وہ فائنڈ کرتے ہیں تو اگر ہم لوگ اس کا ڈی ٹرمینٹس فائنڈ کریں تو پیٹے دیکھیں یہاں پر ڈی ٹرمینٹس کا سائنڈ لگے گا یہ ادھر آپ ڈی ٹریکٹ ایکسپینڈ کر دیں فرسٹ کو لاسٹ انٹری سے ملٹیپلائے کریں تو مائنس سون زیرو سے ملٹیپلائے ہو کے زیرو پھر اس کے بعد فورر مائنس کا سائنڈ اور اس کو جب ملٹیپلائے کریں گے تو یہ ہو جائے گا مائنس کا سیکس تو آپ کے پاس جو ڈی ٹرمینٹس آیا ہے وہ ہے مائنس سیکس سیکنڈ میں نے اس کی بات آپ سے کی تھی کہ آپ نے اس کا فائنڈ کرنا ہے ایڈ جوائنٹ کیا فائنڈ کرنا ایڈ جوائنٹ ایڈ جوائنٹ کے لئے آپ نے اے ڈی جے کس کا ہے اے کا ہے تو ساتھ اے لکھ لیں ایڈ جوائنٹ کے لئے آپ نے بہت یاد رکھنا ہے کہ فرسٹ انٹری کو لاسٹ پہ لاسٹ والی انٹری کو پہلے تو لاسٹ پہ ہے زیرو تو زیرو فرسٹ پہ آگیا اور جو فرسٹ پہ تھا وہ تھا مائنس وان تو وہ ادھر آ گیا اور باقی جو نان ڈیگرل انٹریز ہیں ان کے سائن چین کار دے اگر پلاس کے ہوں گے تو مائنس ہو جائیں گے مائنس کے ہوں گے تو پلاس ہو جائیں گے یہاں پہ دونوں پلاس کے ہیں جس کا مطلب ہوا کہ یہ دونوں کے دونوں ہی مائنس کی ہو گیا تو یہ ہمارے پاس جو دو چیزیں میں نے کہی تھی کہ ضروری ہیں تو ہمارے پاس اس کا ڈیٹرمنٹس بھی آ گیا اور اڈجوائنٹ بھی آ گیا بیٹے جی تو ملٹیپلیکیٹیو انوارس فائنڈ کرنا ہے تو ملٹیپلیکیٹیو انوارس کے لئے کس کا ملٹیپلیکیٹیو انوارس ہے اے ہے تو وہ لکھیں گے آئے گا یوں کہ اے لگا کر اس کے اوپر مائنس وان لگائیں گے تو اسے پڑھا جائے گا ملٹیپلیکیٹیو انوارس آف اے اس کا ملٹیپلیکیٹیو انوارس آف اے اب یہ جو آپ نے اڈجوائنٹ لیا ہے اس ایڈ جوائنٹ کے اوپر آپ یہ جو ڈیٹرمیننٹس ہے اس کو ڈیوائیڈ کر دیں تو وہ ملٹیپلیکیٹیب انوارس بن جاتا ہے آپ نے یہاں پہ لکھا ایڈ جوائنٹ اے بائی اے ڈیٹرمیننٹس یعنی اس کو یہ اوپر آپ نے کر دیں ڈیوائیڈ تو آپ کا یہ انوارس ہو جائے یہ آگے ہم لوگ یہاں پر اگر آئیں تو اے انوارس ایڈ جوائنٹ آپ کا کتنا ہے زیرو مائنس تری مائنس ٹو مائنس ون اور اس کے بٹے میں ڈیوائیڈ میں چلے گئے تو ڈیٹرمیننٹس ہے ہمارے پاس مائنس سیکس آئی بیٹے سمجھا رہی ہے اس کے بعد دیکھیں کہ اس چیز کو ہم لوگ یہاں پر لے آئیں یہاں پر تو اے انوارس is equal تو یہاں پہ یہ جو مائنس سیکس ہے یہ ساری انٹیز کے نیتی آپ لوگ اس کو بائی کر دیں گے زیرو کا بائی کر دیں گے زیرو بائی سیکس مائنس تھری بائی مائنس سیکس تو ادھر بھی مائنس آئے گا آجے تو مائنس کے ٹو مائنس ٹو بائی مائنس سیکس مائنس وان بائی مائنس سیکس یہ بریکٹ کلوز کر کے ان کی اب آپ کر لیں گے کٹنگ تو کٹنگز جب آپ کر لیں گے تو اس سے جو بھی آئے گا آنسر وہ آپ کا ملٹیپلیکیٹیو انوارس ہوگا اگر آپ اس کو سال کریں تو جو زیرو پہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے وہ خود بھی زیرو ہو جاتا ہے ان دونوں کا مائنس آپس میں کینسل ہو گیا تو تین ایک بار تین اور تین دو بار چھے یہ ہو گیا بار آجے یہاں پہ دیکھیں تو مائنس سے مائنس کٹ گیا تو ٹو وانزار ٹو کر لیں اور نیچے ٹو تھریزار کر لیں تو یہاں پہ مائنس سے مائنس کٹ گیا تو وان بائی سیکس کو آپ لوگ وان بائی سیکس لگا کے اور ساتھ یہ سکیر بریکٹس لگا لیں تو یہ آپ لوگوں کا ملٹیپلیکیٹیو انوارس آف اے میٹس ہو گیا آجے پھر جی اس کی مدد سے آپ نے باقی جتنے بھی کوئیسٹنز ہوں گے وہ آپ نے اس کے خودی کرنے اب بات یاد رکھنی ہے کہ ملٹیپلیکیٹیو انوارس کے لئے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک اس کا ایڈجوائنٹ ہے اور دوسرا اس کا لیٹرمینٹس ہے اور فرسٹ و فال آپ نے ڈیٹرمینٹس فائنڈ کرنا جب ڈیٹرمینٹس فائنڈ ہو جائے ایڈجوائنٹ فائنڈ ہو جائے تو ایڈجوائنٹ کے اوپر ڈیٹرمینٹس کو ڈیوائیڈ کر دیں تو یہ آپ کا ملٹیپلیکیٹیو انوارس ہو گیا ہاں جی بیٹرے اس کے پاس کویسٹن نمبر فور ہے تو کویسٹن نمبر فور میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ب ب انوارس اس ایکوال ٹو آئی اس ایکوال ب انوارس ب جنہی ان دونوں کا آنسر آئی ایڈنٹیٹی کے ایکوال ہر ہاں جی بیٹرے جی تو آپ کو سب سے پہلے تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آئی کیا ہے یہ پچھلی لیکچن میں ڈسکیشن ہو چکی ہے کہ یہ آپ نے اس کا آنسر جو آئی نکالنا ہے وہ آئی ہوتا کیا ہے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہوگا تو پھر آپ اس کے کو کر سکتے ہیں ہاں جی ایڈنٹیٹی میٹرس آئی کا ملہب ایڈنٹیٹی میٹرس اور وہ ہوتا ہے وان زیرو زیرو وان ہاں جی بیٹرے جی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم بی اور بی انوارس کو آپس میں ملٹیپلائی کریں اور اس کا آنسر آنا چاہیے یہ وانا یعنی ایڈنٹیٹی اور بی انوارس کو پہلے رکھ لیں بی کو بعد رکھ میں کر لیں ان کو بھی آپس میں ملٹیپلائی کریں تو اس کا آنسر بھی آنا چاہیے یہی تو پھر یہ جو گی ون سٹیٹمنٹ ہوتی ہے یہ ویریفائیڈ ہو جاتی ہے ہمی بیٹر جی تو سب سے پہلے ہم لوگ یہ واری سٹیٹمنٹ سے یہ واری لیتے ہیں تو ہم لوگ اس کو پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بی اور بی انوارس کی فرسٹ و فال اب ہم اس چیز کو پہلے فائنڈ کرتے ہیں اس میں دیکھیں تو یہاں پہ پہلے تو بی کا انوارس نکالا جائے گا معلوم کیا جائے گا تو بعد میں وہ ملٹیپلائی ہوگا یہ لئے ہم نے پہلے بی کا انوارس معلوم کرنا ہوگا اب دیکھیں ہمارے پاس جو بی میٹرکس ہے اس کا ہم پہلے ڈیٹرمنٹس نکالتے ہیں تو آپ کے پاس یہ بی میٹرکس ہے تو بی میٹرکس میں دیکھیں کہ آپ کو بتایا گیا کہ جب بھی ڈیٹرمنٹس آپ نے نکالنا ہے تو فرسٹ انٹری کو لاسٹ انٹری سے یعنی ڈیاغنل والی کو آپ اس میں ضرب کرنا ہے تو پہلا جو ہے تھری ہے تو یہ ہے مائنس کا ٹو جب تھری مائنس ٹو سے ملٹیپلائی ہوگا تو یہ ہو جائے گا مائنس کا سیکس اس کو پہلی اور لاسٹ انٹری کو ملٹیپلائی کرنے کے فوراں بعد آپ نے لگانا مائنس کا سائن اور یہ دیکھئے کہ یہ ٹو وان کا ٹو تو یہ بان گیا مائنس کا ٹو اب آپ نے یوں نہیں کرنا کہ یہاں پر مائنس پہلے آ گیا تو یہ مائنس نہیں لگا جا ان دونوں مائنس نے آپس میں ملٹیپلائی ہوگے سائن بنا دینا ہے پلس کا تو آپ اگر دیکھیں تو یہ مائنس کا سیکس ہے اور یہ مائنس اور یہ مائنس مل کر پلس کا ہو گیا ہے ٹو تو ہمارے پر جو بی کا جو ڈیٹرمنٹس آ رہا ہے وہ آ رہا ہے مائنس کا فور بی کا جو ڈیٹرمنٹس آ رہا ہے وہ آ رہا ہے مائنس کا فور اب آپ کے لئے جو ملٹیپلکیٹیپ انوازی ہے تو اس کے لئے ضروری جو چیز ہے وہ اس کا ایڈ جوائنٹ ہے تو آپ اس کا ایڈ جوائنٹ پہلے نکالیں ایڈ جوائنٹ آف بی تو بی کے ایڈ جوائنٹ کے لئے آپ کو بتایا تھا کہ جو گیون میٹس ہوتا ہے اس کے پہلے نمبر کو آخر پہ لکھ دیں اور آخر والے کو آپ پہلے لکھ دیں یعنی ڈیگرنٹ کی پوزیشنوں کو چینج کریں تو یہاں پر جو ہے وہ مائنس ٹو ادھر آ گیا ٹری یہاں پر آ جائے گا اور جو باقی نون ڈیگرنٹ بچی ہیں ان کے آپ نے سائن چینج کرنا ہے تو ون جو ہے وہ مائنس کا ہے تو وہ پلس کا لکھا گیا اور جہاں پر جو مائنس ٹو ہے پلس کا ٹو ہے تو وہ مائنس کا ٹو لکھا گیا تو یہ ایڈ جوائنٹ ہو گیا اب بیٹے بات یوں ہوگی اب اسی ایڈ جوائنٹ کے اوپر اب اس ڈیٹرمنٹ کو کار دیتے ہیں ڈیوائیڈ تو وہ بات جائے گا ملٹیپلکیٹیو انوارس آف بی آجی بیٹے تو یہاں پہ دیکھیں کہ بی انوارس ایڈ جوائنٹ بی بٹا بی مار بی کا ایڈ جوائنٹ کتنا ہے اب میں یہ والا فارمولا یہاں پہ نہیں لکھنے لگا یہ والا جٹ کرنے لگے ہیں تو بی کا ایڈ جوائنٹ ہمارے پر یہ ہے مائنس ٹو ون مائنس ٹو ٹری اور میرے پاس جو اس کا ڈیٹرمنٹس آیا ہے وہ ہے مائنس کا فور مائنس کا فور اب یہاں پہ یہ چیز دوبارہ لکھ کے ہم لوگ اس کو کار لیتے ہیں ملٹیپلائی دیکھیں میرے پاس ہے جو چیز میں نے پروف کرنی ہے وہ بی اور بی کا انوارس ہے بی اور بی کا یہاں پہ درمیان میں لکھیں میں ایکول میری چارہ میں نیچے لیکس کو لکھ لیتا ہوں بی اور بی کا انوارس یہ دیکھیں اگر ایکول میں ہم آئیں تو بی کے نیچے آپ بی کی ویلیو لکھیں بی کے نیچے آپ لوگ بی کی ویلیو لکھیں تو ٹری مائنس ون ٹو مائنس کا ٹو اور بی انوارس لکھیں یہ ہے مائنس ٹو ون مائنس ٹو ٹری اور اس کا بائے ہے مائنس ٹو یہاں آپ اس کو ڈیوائیڈ نہیں کرنا اگر ڈیوائیڈ کر دیں گے تو یہ جو انٹریز ہیں یہ فریکشن میں آ جائیں گے اور فریکشنز کو پھر اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا اس لئے آپ پہلے ان کو ملٹیپلائی کریں گے بی اور بی انوارس کو بعد میں مائنس ٹو پہ ہم اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے تو یہاں پہ آپ اگر دیکھیں تو پہلی رو پہلے کالم سے ملٹیپلائی ہوگی تو یہ مائنس کا بن گیا سکس پہلے نمبر پہلے نمبر سے کالم سے ملٹیپلائی ہوگا اب دوسرا جو نمبر ہے وہ دوسرے کالم کے نمبر سے ملٹیپلائی ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں یہ مائنس ہے تو یہ مائنس ہے تمیل کر ہوگئے پلس اور ٹو ونزار ہوگیا ٹو پہلی رو پہلے کولم سے ملٹیپلائے کر دی گئی ہے اب یہی پہلی رو دوسرے کولم سے ملٹیپلائے ہوگی یہی پہلی رو دوسرے کولم سے ملٹیپلائے ہوگی تو 3 جب 1 سے ملٹیپلائے ہوتا ہے تو 3 وانزار 3 ہوتا ہے اب یہ دوسرا جو نمبر ہے کولم کی دوسری انٹری کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا تو یہاں پہ کیونکہ 2 کے ساتھ مائنس ہے تجلیہ مائنس کا 6 بنے گا 2 3006 اس کے بعد جب ہم پہلی رو کو پہلے کولم سے ملٹیپلائی کیا پہلی رو کو دوسرے کولم سے ملٹیپلائی کیا اب جو دوسری ہمارے پر رو آئی ہے اس کو ہم لوگ پہلے کولم سے ملٹیپلائی کریں گے ٹو جب اس ٹو سے ہوگا تو یہ ہو جائے گا مائنس کا فور یہ مائنس اور یہ مائنس پلاس ہوگے تو ٹو ٹوز آر فور جو دوسری رو ہے وہ پہلے کولم سے ملٹیپلائی کر دی ہے اب یہی دوسری رو دوسرے کولم کے ساتھ بھی ملٹیپلائی ہوگی تو 2 ونزار 2 اور یہ مائنس کا میرے پیٹے ہو گئے 6 بریکٹ کلوز کریں اور یہ سارے کا بائی مائنس 4 اگر ہم اس کو ایکول میں لے کر چلیں تو یہاں پر آپ نوٹ کریں کہ یہاں پر آ گیا مائنس کا 4 2 پلس کے مائنس 6 میں سے سکپ ہو گئے یہاں پر دیکھیں تو ہم نے کیا کیا ہے بیٹے کہ یہ جو انٹری میں نے ملٹیپلائی کیا تھا تو مائنس 1 جب اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہونا تھا یہ ہے بہت دیکھیں پہلی رو پہلے کولم سے ملٹیپلائی ہوئی اب یہی پہلی رو جب دوسرے کولم سے ملٹیپلائی ہونے تھی تو یہاں پر دیکھیں 3 وانزار 3 وان گیا اور یہاں پر بھی 3 وانزار 3 آنا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہو جائے گا 0 تو یہاں پہ مائنس کا 4 اور پلاس کا 4 یہ بھی مل کر آپس میں ہو گئے 0 اور یہاں پر بن گیا مائنس کا 4 اب دیکھیں ان کا جو ہول بائے ہیں وہ ہے مائنس کا 4 اب آپ نے جب اس سارے کو مائنس 4 کرنا ہے بائے تو دیکھیں میڑے بیٹے کہ یہاں پہ جب یہ مائنس 4 اس کا بائے ہو جائے گا تو مائنس سے مائنس کینسل ہو جائے گا 4 سے 4 کینسل ہو کے یہاں پر باننا آ جائے گا جب یہ 4 اس کا بائے ہوگا تو 0 پہ جو ڈیوائیڈ ہوتا ہے وہ خود بھی کیا ہو جاتا ہے 0 ہو جاتا ہے یہاں پر بھی یہ اس کی اوپر ڈیوائیڈ ہوگا تو یہ کیا ہو جائے گا 0 اور یہ جب مائنس سے مائنس کٹ ہو جائے گا 4 4 پہ ڈیوائیڈ ہوگا تو 1 آجی بیٹے تو یہاں پہ جو آپ کو پہلے میں نے بات بتایا تھی یہاں شروع میں کہ B اور B انوارس کا جو آنسر ہے وہ یہ آنا چاہیے تو آپ نے نوٹ کیا کہ آنسر ہمارے پاس وہی ہے it means کہ یہ I کے equal ہے I کیا ہے ہمارے پاس identity matrix ہے اب یہ بات ہمارے پاس satisfy ہوگی یہ والی اب اس کو بھی ہم کریں گے تو اس کا آنسر بھی ہمارے پاس یہی آئے گا تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو B انوارس میں نے یہاں پہ دیکھے یہ میں نے بعد میں لکھا تو آپ نے اس کو پہلے لکھ لینا ہے اور اس کو اس کے بعد میں لکھ لینا ہے نیچے ڈیوائیڈ نہیں کرنا ہے بعد میں دونوں کو ملٹیپلائی کر کے end پہ جا کے آپ نے ڈیوائیڈ کر دینا ہے تو اس کا آنسر بھی یہی آئے گا تو اس سے یہ بات proof ہو جائے گی کہ یہ جو چیز ہے identity matrix کے دونوں equals ہیں تو یہ میرے بیٹے آپ نے یہ والا خود کر لینا same اسی طرح اس کا آنسر آ جائے گا اس کے بعد اگر ہم لوگ چلیں نا question number 5 پہ question 5 کی جو statements ہے اس کی statements میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگ بتائیں کہ کیا یہ دونوں matrices جو ہیں وہ ایک دوسرے کا multiplicative inverse ہیں یا نہیں ہیں آئی بیٹری آپ کو پچھلے لیکچر میں میں نے بخوبی سمجھایا تھا کہ دو matrices جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کا multiplicative ہوتے ہیں اگر ان کی جو products ہیں وہ کس کے equal آ جائیں وہ identity matrix کے equal آ جائیں یعنی کہ ان دونوں کو کریں گے multiply اور اگر اس کا answer آ گیا یہ تو یہ ایک دوسرے کا multiplicative انواس ہوں گے دیکھیں دیکھتے ہیں اگر اس کو آپ a سمجھے لیں تو اس کو آپ b سمجھے لیں جائیں تو دیکھیں آپ ان کو multiply کرتے ہیں تو 3 5 4 7 یہ ہمارے پاس ایک matrix ہے اس کے ساتھ ہم نے دوسرا matrix ہے 7 minus 5 minus 4 3 ان دونوں کو آپ نے کرنا ہے multiply multiply کرنا ہے وہ مثل جو ہم نے یہاں پر کیا پہلی روہ پہلے column سے multiply ہوگی تو 3 جب 7 سے multiply ہوگا تو یہ بن جائے گا 21 یہ جب اس سے multiply ہوگا تو minus کب بن جائے گا 20 اب دیکھیں میٹے جی یہ اسے ہوگیا اب یہ جب 3 اس سے multiply ہوگا تو minus کے ہوگا 3 5 15 15 کتنے ہوگے 15 اب 15 ہوگیا آہ سوری 15 نہیں ہوگا ہاں ٹھیک ہے 15 minus کا ہوگیا 15 اور plus جب یہ 5 سے multiply ہوگا تو یہ ہو جائے گا plus کا 15 یعنی پہلی روہ پہلے column سے multiply کی یہ پہلی روہ دوسرے column سے بھی ہم نے multiply کی ہے اب 4 جب 7 سے multiply کریں گے تو یہ بنتا ہے 28 اور یہ سے بھی 7 ہے اور یہ minus کا 4 ہے تو یہ بنتا ہے minus کا 28 پہلی روہ پہلے column سے multiply ہوگی اب یہ سوری دوسری روہ تھی تو پہلے column سے multiply کیے اب یہی دوسری روہ ہم دوسرے column سے بھی multiply کر دیں گے تو minus 4 0 20 تو یہاں پہ 20 آیا اور 7 جب 3 سے multiply ہوگا تو 7 3 بار 21 ہوگے تو 21 ہونا تو اس کے around آپ نے یہ والی brackets رکھا لی آجی پیٹے تو یہاں پہ equal cosine must apply ہوگا آجی تس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے جب 21 ہے تو 21 میں سے 20 minus کریں گے تو یہاں پہ بچے گا 1 minus کے 15 plus کے 15 ہوگیا تو یہاں پہ ہوگیا 0 28 minus 28 یہ بھی ہوگیا 0 اور یہاں پہ minus کو 21 ہے plus کے 21 ہے اور minus کے 20 تو یہاں پہ بچا گا تو آج میں میٹے دیکھا کہ یہ 1001 is equal to identity matrix hence verified چاہے اچھا اس کے بعد ایک تو یہ بات ہے A B یہ identity کے آگے ہیں اسی طرح اب آپ اس کا B A بھی نکالیں کیا نکالیں گے B A یعنی اب اس کو پہلے رکھ لیں اس کو بعد میں رکھ لیں تو اس کا answer بھی identity آئے گا اور جب یہ دونوں کا answer identity آجا چاہے A B کر لیں جو چاہے B A کر لیں وہ identity کے equal آجائے جس کا مطلب ہوتا ہے جو matrices ہیں وہ ایک دوسرے کا multiplicative inverse ہیں ہاں بیٹے تو اس کے بعد آپ نے ملٹیپلیکیٹیو inverse والی بات یہ پچھلے lecture میں discuss ہوئی تھی تو یہ آپ نے ایسے ہی کر لینی ہے تو اس کے بعد میرے بیٹے دیکھیں question number 6 ہے ہمارے پاس اس exercise کا last question ہے اس exercise کا یہ last question ہے question number 6 میں آپ کو hint بتا دیتا ہوں تو بیٹے question number 6 ہے اس میں اس کی A entry بتائی گئی ہے A matrix ہے اور اس کی entries ہیں 4 0 minus 1 2 اور یہاں پر ایک matrix میرے پاس B ہے تو B matrix کی جو entries ہیں یہاں پر میرے پاس minus 4 minus 2 1 اور minus 1 اور یہاں پہ اس میں کہا گیا ہے کہ ہم لوگ نے یہ چیز verify کرنی ہے کہ A B whole inverse is equal ہے B inverse A inverse ہاں بچے تو یہ ہمارے پاس questions ہیں اور اس میں ہم نے left hand side لینی ہے left hand side کے بعد ہم نے right hand side لے کے اس کو proof کر دینا ہے تو very simple question ہے دیکھیں میں ذرا دیکھتا ہوں left head side left hand side ہمارے پاس A B کا whole inverse ہے تو آپ نے لکھی equal ڈال لیں A B whole inverse تو اب آپ نے یہاں A B کا whole inverse لینا ہے تو یہاں پہ آپ نے A اور B کو کرنا ہے first of all multiply A B کو کیا کرنا ہے پہلے 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 آپ نے A اور B کی نکال لی product میں اس solve بھی کروں گا just آپ ہنٹ دوں گا solve آپ خود کریں گے یہاں پہ آپ نے A matrix لکھ 4 0 minus 1 2 یہاں پہ B matrix لکھے minus 4 minus 2 1 minus 1 اب آپ ان دونوں کو multiply کر کے ان کی products اور یہ سے ہو گیا 0 یہ بن گئے minus کے 8 اور یہ ہو گیا 0 اب دیکھیں تو یہ بن گیا plus 4 یہ minus اور minus ہو گئے plus کے 4 اور یہ 2 1 2 تو اس کے بعد دیکھیں پہ یہ ہو گی تو یہ سے multiply بگو تو minus minus ہو گئے plus 2 1 0 2 اور یہ ہو گیا minus 2 اگر اس کو آپ مزید آگے دیکھیں تو یہ بن گیا minus 6 یہ بھی minus 6 یہ plus 6 اور یہاں پر ہو گیا 0 تو یہ آپ کے پاس آگیا AB اب AB آگیا تو اب آپ نے اس کا فائل کرنا inverse تو آپ نے سے کہ آپ نے AB ہے تو AB آپ نے find کرنا ہے determinants determinants find کرنا اسی چیز کا determinants نکال 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 اسی determinants کو آپ نے adjoint کے اوپر کیا کر دینا ہے divide تو آپ کے پاس left hand side کا answer آجائے گا اسی طرح آپ لوگ right hand side لے لیں گے جیسے بی پھر اس کا adjoint اس کو اوپر کر دیں divide آپ نے نہیں کر جس طرح یہاں پر میں نے جا کے end پہ لکھ لینا پھر ایک anvise لے لینا اس کا determinants نکال نکال کا adjoint اوپر رکھیں گے determinants کو نیچے یہاں پہ کوئی نہ کوئی adjoint آئے گا وہ یہاں آگیا یہاں پر دوسرے کا adjoint آئے گا اس کا determinants اس کے نیچے اس کا determinants یعنی یہ b inverse کا ہو گیا adjoint by اس کا determinants یہاں پر اس کا آگیا adjoint by determinants پہلے اوپر ملٹیپلائی کر لیں گے تو ملٹیپلائی کرنے کے لی آپ کے لی ایسے کر کے ایک انسر کرنے گا اور یہ دونوں آپ لوگ یہاں جو بھی اس کا آئے گا وہ ایسے کر لیں گے پھر ان کو پلاس منس کر ان دونوں کو آپ میں ملٹیپلائی کر لیں گے تو اس کا بھی آنسر یہی والا آئی ہے تو آپ نے بتانا ہے میں مزید آپ لوگوں کے لئے پھر بعد سوال کرنوں گا ایسے ہمارے ایکسرسائز تھی اپنے افتتام پہ پہنچئے اور مجھے امید ہے کہ آپ سب نے یہ تاری بات دیان سے سنی ہوگی اور اللہ تعالی آپ کو مزید کامیابیوں سے کامیابیوں عطا کرتا رہے اللہ حافظ